السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں کو دیکھتا ہے اگر انسان کی آنکھیں خراب ہو جائیں نظر چلی جائے تو انسان بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آنکھوں کے لیے نقصان دے چیزیں بتاؤں گی جن کی وجہ سے انسان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں قبض اور حازمے کی خرابی انسان کی آنکھوں کو خراب کر دیتی ہیں حازمے کے برابر خراب رہنے کی وجہ سے انسان کی بنائی کمزور ہو جاتی ہے حازمے کو بلکل خراب نہ ہونے دیں کوشش کریں ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد اس وقت تک آپ کھانا نہ کھائیں جب تک آپ لوگوں کو خوب بھوک نہ لگ جائے تیز مسالے دار غزائیں بلکل نہ کھائیں اور سرخ مرچوں سے پرہیز کریں اسی طرح نشابر چیزوں سے پرہیز کریں یہ ساری بنائی کو کمزور کرنے والی ہیں دال مسور اور بینگن یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں اسی طرح تماکو نوشی کا استعمال آنکھوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اس سے آنکھیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد مباشرت بلکل نہ کریں یہ بھی بنائی کو کمزور کرتا ہے اسی طرح کھانا کھانے کے فوراں بعد کوئی باریک لکھا ہوا نہ پڑیں جیسے آخبار یا کوئی کتاب وغیرہ جو اس میں بہت باریک لکھا ہوا ہے وہ بلکل نہ پڑیں اور سورج کی طرف آنکھیں نہ کریں اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کو گرمیوں میں دوب میں چلنا پڑے تو اس کے لئے چشمہ لے لیں اور چشمہ آنکھوں پر لگائیں تاکہ سورج کی ڈریکٹ روشنی آپ کی آنکھوں پر نہ پڑے اور بنائی کمزور نہ ہو رنجو غم اور فکر و تردد کی وجہ سے بھی آنکھوں کی بنائی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے زیادہ رونے کی وجہ سے بھی آنکھوں کی بنائی ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ساری زندگی خراب نہیں ہوگی اور آپ کی بنائی بلکل ٹھیک رہے گی